سبسکرائب کیجئے انڈین مدینہ کچن کو اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ریسپی سب سے پہلے پہنچے آپ تک السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردست ہوم میٹ کوٹیچ چیز یعنی پنیر کی ریسپی جو ہم گھر پر بہت ہی آسانی سے بنائیں گے میں یہاں پر ملائی پنیر بنا رہی ہوں جو کہ مارکٹ میں کافی زیادہ قیمت میں ملتی ہے لیکن ہم گھر پر اسے بہت ہی کم قیمت میں بنا سکتے ہیں یہ اتنی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اور سپونجی بھی ہوتی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سپونجی اور سوفٹ یہ کیسے ممکن ہے تو جناب یہی اس کی خاصیت ہے اسے آپ پنیر کی ساری ہی ڈشیز میں یوز کر سکتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کروں گی کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو چلیے فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک بڑی پتیلی میں 3 لیٹر فل فیٹ دودھ لے لیا ہے گیس کو کھنے دیا ہے آن ہائی فلیم پر اب ہم 300 یا 200 ایمل کریم ڈال دیں گے ہم نے یہاں پر بپنگ کریم کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تھا فریش کریم لے سکتے ہیں یا پھر کوکنگ کریم بھی لے سکتے ہیں مکس کر دیں گے اچھی طرح سے ہمیں اسے لگتار چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں اوبال نہیں آجاتا تب تک ہمیں کریم کو سیپریٹ نہیں ہونے دینا ہے بلکل بھی اسی طرح ہم اسے لگتار چلاتے رہیں گے اور دوسری طرف ہم دودھ کو پھاڑنے کے لیے ایک مکسٹر تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک باول لے لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے 200 گرام کھٹا دہی اور تقریباً 100 ایمل کے قریب ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دہی کا پانی یہ بھی کھٹا ہے اگر آپ کے دہی کا پانی کھٹا نہیں ہے تو پھر اسے رات بھر کے لیے باہر چھوڑ دیں یہ آٹومیٹکلی کھٹا ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کی جگہ آپ کھٹے چھاچ یعنی لسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ایک ٹی سپون سترک ایسیڈ بھی لے سکتے ہیں ایک چوتھائی کب پانی میں گھلا ہوا یا پھر آپ تین ٹیول سپون سرکا یعنی وائٹ سرکا جو ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی ایک چوتھائی کب پانی میں گھلا ہوا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کو اچھا ریزلٹ چاہیے تو جو میں بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں اس سے ہمیں چھینے کو دھونا نہیں پڑتا ہے اور ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے مکشر ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں دودھ میں بھی ہمارے اوبال آ چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم لو پر کر دیں گے ہم نے یہاں پر گائے کا دودھ استعمال کیا ہے آپ کے ایریا میں اگر بھینس کا دودھ ملتا ہے تو پھر بھینس کا دودھ استعمال کیجئے اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اب ہم دھیرے دھیرے کر کے اس میں جو ہم نے ریڈی مکشر کیا تھا وہ ڈال دیں گے دھیرے دھیرے کر کے ہمیں ڈالتے رہنا ہے اور ہلکی ہی ہاتھ سے اسے چلاتے رہنا ہے چھینہ نکلنے میں تقریباً پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ فوراں ہی اس میں چھینہ بننے لگے گا ایسا نہیں ہوتا جب ہم اسے اس طرح سے فارتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پانچ منٹ بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھینہ نہیں بن رہا ہے اچھی طرح سے تو پھر اس میں ایک ٹیبل سپون سرکہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایسے تو دہی کا پانی اتنا کھٹا ہوتا ہے کہ سرکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی اچھی طرح سے فٹ جاتا ہے اس سٹیج پر ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے دیکھئے ہمارا چھینہ پانچ منٹ باد اچھی طرح سے بن چکا ہے دیکھ لیجئے آپ اگر بھیس کا دودھ استعمال کریں گے تو اس سٹیج پر آپ آٹھ دس آئس کیوب ڈال سکتے ہیں ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے لیکن ہم گائے کا دودھ استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی اتنا زیادہ سوفٹ ہے ماشاءاللہ اور یہ چھینہ تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے ہم نے یہاں پر ایک نیچے برطن رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک چھنہ رکھ دیا ہے اور چھنے کے اوپر ہم نے ایک کپڑا لے لیا ہے آپ کوٹن کلوٹ یا مسلن کلوٹ یعنی مل مل کا کپڑا یا پھر جوجت کا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر جوجت کا کپڑا استعمال کر رہی ہوں میرے پاس مسلن کلوٹ یا کوٹن کلوٹ اچھا نہیں تھا اب ہم سارا چھینہ اسے میں چھان لیں گے اچھی طرح سے یعنی پنیر یہ کافی گرم ہے اور اس پر ہم تھوڑا سا تھڑا پانی ڈال دیں گے ویسے تو ضرورت نہیں تھی پہلے ہی سوفٹ ہے لیکن میں ڈال دے رہی ہوں تھوڑا سا بلکل ایک کپ کے جتنا ڈالا ہے اور ہم اب چاروں طرف سے کپڑا اٹھاتے ہوئے اسے دبا دبا کر نچوڑ لیں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا سا اسے مسل بھی لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے دباتے ہوئے اسے نچوڑ لینا ہے اسے یہ ایک جیسا ہو جائے گا یعنی اگر کوئی لمس بغیرہ ہوں گے وہ اس سے ختم ہو جائیں گے نیچے جو اس کے گرم پانی ہے اسے ہم دوسرے برتر میں نکال لیں گے ہمیں اسی طرح گرم کے اوپر اسے نہیں رکھنا ہے نہیں تو پنیر ہماری سخت ہو جائے گی کیونکہ اسے نیچے سے اسٹیم ملتی رہے گی اس لئے وہ سخت ہو جائے گی تو ہم اسے پانی کو ہٹا دیں گے پانی ہم نے اس کا ہٹا دیا ہے اس پانی کو پھیکئے گا نہیں اس سے آپ آٹا گون سکتے ہیں اب ہم اسے ایک سائٹ سے لپیٹ لیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے ہمیں لپیٹ لینا ہے اور اس کے اوپر وزن رکھ دیں گے میں یہاں چکلے کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر پتھر کا چکلہ نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ پلین پلیٹ رکھ دیں اور اس کے اوپر 3 کےجی وزن رکھ دیں پھوڑ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ملتے ہیں ایک گھنٹے بعد اور ایک گھنٹے بعد ہم اس پر سے وزن ہٹا دیں گے دیکھئے پانیر ہماری ماشاءاللہ اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے کپڑے میں سے نکال لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے سیٹ ہوئی ہے بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ اب ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں دیکھئے یہ کتنی ایزلی کٹ ہو رہی ہے اچھی طرح سے اور دیکھئے یہ کتنی سپونجی ہے اور یہ کتنی سوفٹ ہے یہ بھی دیکھ لیجئے ہم اسے انگلی سے میش کریں گے تو یہ اچھی طرح سے میش ہو رہی ہے یعنی ہم اس کے اگر چاہے تو رزگلے بھی بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی ہم مٹھائی بنا سکتے ہیں اس کی بہت ٹیسٹی بنے گی مٹھائی اور ٹکا پولاؤ یا پھر کوئی بھی گریوی والی پنیر ہم اس کی بنا سکتے ہیں تو ہی زبردست ایک بار میرے طریقے سے پنیر بنا کر ضرور دیکھیں ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں پھر ملتا ہے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ